ہلو فرنڈز تو آج کی سٹوری ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جس کی موم ایک تلوار کی ماجک سے گولڈ میں بدل جاتی ہے اور اسی گرز کو توڑنے کیلئے ورلڈ کے اینڈ تک جانا ہوگا تو پلیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ہوئی کی شروع میں ایک فلیک نام کے بائیکنگ لینڈ کو دیکھتی ہے جو سمندر سے مچھلیا پکڑ کر لوڈ رہے ہیں اور ان کا لیڈر ہیلور نام کا ایک بائیکنگ ہے جسے یہ بورنگ کام بلکل پسند نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لائف میں کچھ ایڈونچر اور ڈیرنگ ہونا چاہیے تب ہی وہ سامنے سے ایک پائرٹ شپ کو آتا دیکھتے ہیں جس کا لیڈر سوین نام کا ایک بابیرین وائیکنگ ہے اور وہ ہیلور کو پشنگ کرتے دیکھ کر بہت مزاک اڑاتا ہے ہیلور بھی شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا اور وہ غصے میں سوین کے شپ پر اٹیک کر دیتا ہے لڑائی کے دوران سوین کی ایک میجیکل تروار اچال کر ہیلور کی شپ پر آ گرتی ہے جس کے ساتھ ایک گلہری بھی آتی ہے اور ہیلور سوین کو سبق سکانے کے لیے تلوار کو اپنے قبیلے میں لے آتا ہے قبیلے میں ہم اس کے بیٹے ویک کو دیکھتے ہیں جو خود بھی اپنے ڈیٹ کی طرح ایک وائیکنگ بننا چاہتا ہے اور انہیں امپریس کرنے کے لیے آئے دن نئے نئے ایکسپریمنٹ کرتا ہے یہی ہم ویک کے موم ایلیا کو دیکھتی ہے جو ہیلور کے خالی ہاتھ آنے سے بہت ناراض ہوتی ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے ہیلور اسے میجیکل تلوار دکھاتا ہے لیکن ایلیا اسے بلکل امپریس نہیں ہوتی اور ہیلور بھی اس تلوار کو وہی چھوڑ کر چھلا جاتا ہے پیگ اپنی فرینڈ ماریا کے ساتھ اس تلوار کو چیک کرنے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ملہری اس سے دور جانے کے لیے بلکل تیار نہیں اگلے دن قبیلے میں ایک کمپیٹیشن رکھا جاتا ہے جسے جیتنے والوں کو ہیلور کے کروں میں شامل کیا جائے گا ویک اور ماریا بھی وہاں اپنا چانس لینے آئے ہیں ماریا اپنی سکل سے سب کو بہت امپریس کرتی ہے اور پھر باری آتی ہے ویک کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا نشانہ لگا پائے ایک دوسرا تیر آ کر ذہین نشانے پر لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے وائکنگ کا بیٹا ہے جو یہاں ہیلور کے کروں میں شامل ہونے آیا ہے ہیلور بھی خوشی خوشی اسے ایکسرپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیف کو اس ٹورنمنٹ کا وینر کوشت کرتا ہوں ویک اس سے اپنی باری کا پوچھتا ہے لیکن ہیلور یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ تم پریکٹس کر کے اگلے سال ٹرائی کرنا اور اس سے ویک کا دل ٹوٹ جاتا ہے شامل کو وہ لیف کے لیے پارٹی ارینج کرتا ہے لیکن وہاں ویک اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اور اکیلا بیٹھ کر وہ تلوار اگزامن کرتا ہے ہیلور وہ تلوار لیف کو دکانے کا کہتا ہے جس پر لیف کہتا ہے کہ یہ تو اس گارڈ کے راجہ اور دین کی تلوار ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو سونے میں بدل سکتی ہے ہیلور اسے یوز کرنے کا طریقہ پوچھتا ہے لیکن لیف اسے چھونے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو آپ کو خود ہی دوننا ہوگا تب ویک اسے اب بتاتا ہے کہ تلوار کی بریڈ پر کچھ لشان بنے ہوئے ہیں جس کے اکارڈنگ انہیں تلوار کو ایڈ کی شیپ میں گمانا ہوگا اور پھر اس کی چھوٹکی بجاتے ہی وہ کام کرنے لگے گی پھر وہ انہیں اس کا ایک ڈیمو دکھاتا ہے اور اس کی چھوٹکی بجاتے ہی تلوار سے نکلی پاور ایک چکن کو گولڈ میں بدل دیتی ہے یہ دیکھ کر تو سب کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور ہلور کہتا ہے کہ اب تو وہ یہاں کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے چیزوں کو گولڈ میں بدلنے لگتا ہے اور اسی جلبازی موہ اس پاور کا یوز اپنی وائف پر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گولڈ سٹیچوں میں بدل جاتی ہے ویکے دیکھ کر رونے لگتا ہے اور ہلور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی تبلیف انہیں تلوار کی سٹوری بتاتا ہے اور اسے اوڈین نے اپنے بیٹے لوکی کے لیے بنایا تھا اور یہ ایسگارڈ کے باہر کسی بھی چیز کو سونے میں بدل سکتی ہے لیکن لوکی اور اس کا بیٹ اور آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اس سے ناراض ہو کر اوڈین نے لوکی کو ایسگارڈ سے وینش کر دیا اور اس نے لوکی کے سارے پاور چین لی اور اسے وان کر لیا کہ جب تک وہ اپنا نیچر ٹیک نہیں کر لیتا تب تک وہ اس تلوار کو نہیں چھوپائے گا اور تب سے لوکی کو کسی نے نہیں دیکھا وی پوچھتا ہے کہ اس سے بھلا میری موم کا ٹیک ہونے سے کیا کنیکشن ہے اور تب لیف انہیں ایسگارڈ کو توڑنے کا طریقہ بتاتا ہے اس کے لیے اسے ایک ایسے آئرلیند تک جانا ہوگا جو ارد اور ہیون کے باؤنڈری پر بنا ہوا ہے اور وہاں ایسگارڈ جانے کا ایک سیکرٹ راستہ ہے جسے سب لوگ بٹ فروز کے نام سے بولاتے ہیں انہیں اس تلوار سے اس جگہ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا جس سے تلوار کی پاورز ختم ہو جائیں گی اور ایلیا واپس اپنی اصلی روپ میں آ جائیں گے ہیلور یہ سن کر ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے لیکن لیف بتاتا ہے کہ یہ کرنے کے لیے اس کے پاس بس چار دن کا وقت ہے ورنہ تلوار کا کرسپرمنٹ ہو جائے گا ایک آدمی اس آئرلیند کا راستہ پوچھتا ہے لیف بتاتا ہے کہ میں وہاں جانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ویگ بھی ان کے ساتھ آنا چاہتا ہے لیکن ہیلور اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی اس جننی کے لیے بہت چھوٹے ہوں صبح وہ ایک بورٹ لے کر اس آئرلیند کے لیے نکل جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ویگ اور ماریا بھی چھپ کر اس بورٹ میں آئے گئے ہیں جس کے ساتھ وہ گلہری بھی ہے تب ہی ہم سوین اور اس کے پیرٹس کو آتے دیکھتے ہیں جس کی نظر ایلیا کی اس گھولڈ سٹیچو پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہیلور نے تلوار کو یوز کرنا سیکھ لیا ہے جل ہی دونوں گروپ کے پیچھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے سوین بچوں کے بدلے میں ہیلور کو بلیک میل کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہیلور کے گروپ کو ایک آئیلیند پر چھوٹ دیا ہے اور خود تلوار اور سٹیچو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ویگ اس سب کیلئے خود کو ذمہ دار مانتا ہے لیکن ماریا کہتی ہے تمہیں ایک بار اپنے ڈیٹ سے بات کر لینی چاہیے ویگ کچھ سوچ کر اپنے ڈیٹ سے بات کرنے جاتا ہے لیکن ہیلور اس کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ اس لئے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تا کیونکہ تم ایک وائیکنگ بننے کے بالکل لائک نہیں ہو تب لیف انہیں سمجھاتا ہے کہ ویگ ایک بہت ہی سمجھدار لڑکا ہے اور تمہیں ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے ویک بیس کچھ سوچ کر ایک آئیڈیا نکالتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک پیڑ اور کرو کے کپڑوں سے ایک بورڈ بنانی ہے اور وہ سب اسی سے پائرٹ کا پیچھا کرتے ہیں ادھر سوین اپنے لوگوں کے ساتھ ایک پائرٹ کلپ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم یہاں کچھ دن آرام سے گزاریں گے وہاں اس کلپ کے مالک ٹیری سے ملتا ہے جس سے اس نے کافی ادھار لیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں سارا حساب ختم کرنے آیا ہوں ٹیری بھی اتنے سارے گولڈ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تو تم یہ پورا کلپ خرید سکتے ہو سوین جو اب تلوار چلانا سیکھ چکا تھا اپنے لوگوں کے لئے دیر سارا گولڈ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم یہاں کی سب سے امیر پائرٹس ہیں ادھر ویک اور اس کے ساتھی بھی کلپ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں کی سیکرورٹی بہت ٹائٹ ہیں تبی ویک ایک ڈانسنگ کوسٹیومز کو دیکھتا ہے اور وہ سے بھی اس کا روپ لے کر اندر پہنچ جاتے ہیں سوین کو لگتا ہے کہ یہ سب شاید ٹائری نے آرینج کر کے رکھا ہے اور وہ ٹائری بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں مجھے سٹیچو کا ایک ٹکڑا دینا ہوگا سوین اس کی بات مان جاتا ہے اور ویک دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس کے موم کے سٹیچو کو اندر لے جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک کٹر سے سٹیچو کو کٹنے والا ہے وہ ایک گول بریک کی مدد سے اسے روک لیتا ہے لیکن خود اس آدمی کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے ادھر دانس کرنے کے بہانے ہیلور سوین سے وہ تلوار چھوڑا لیتا ہے لیکن اس کا یہ ڈراما زیادہ دیر تک نہیں جلد پاتا اور سوین اس کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے ہیلور کے لوگ وہاں تباہی مچانے لگتے ہیں اور جلد ہی وہ کلپ ٹوٹ کر تباہ ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ وگ کی مدد کرنے آتے ہیں اور مل کر اس آدمی کو ڈیر کر لیتے ہیں آگے وہ ایک بورڈ لے کر باگ نکلتے ہیں اور جاتے جاتے سوین کی بورڈ کو بھی ڈسیبل کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کر پائے اس طرح چلتے ہوئے کافی دن بھی جاتے ہیں اور موسم بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے ٹرنٹ سے ان کی بورڈی جمنے لگتی ہے انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے منزل تک کب پہنچے گے وگ نوٹس کرتا ہے کہ وہ لہری لیف کو بلکل پسند نہیں کرتے اور اسے بھی لیف پر شک ہونے لگتا ہے پر ماریا اسے سمجھاتی ہے کہ یہ تمہارے من کا ویہم ہے اور لیف تو اصل میں ہماری مدد کر رہا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ آگے تو ہر طرف آئیس جمع ہوئی ہے اور لیف بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے اسے جلدی سے پار کرنا ہوگا کیونکہ یہاں بڑی بڑی لہرے آنے والی ہیں جس سے ہمیں بہت مشکل ہوگی وہ لوگ پیچھے کے راستے سے جانے کا سوچتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے تو سوین آ رہا ہے جو اس سے اپنی تلوار واپس پانا چاہتا ہے تب ہی سمندر میں وہ لہرے اٹھنے لگتی ہے اور لیف کہتا ہے کہ ہم اس لہرے کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیف بھی اس کے باتوں سے اگری کرتا ہے اور وہ بوٹ کو لے کر سیدھا اس لہر کی طرف جاتے ہیں لہروں کی وجہ سے اس کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی ہے اور وگ آگے جا کر اپنے ایکسپیرمنٹ کی مدد سے بوٹ کو سٹیم کرنے میں ہیلور کو سپورٹ کرتا ہے تب ہی وہ ایک اور بڑی لہر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو دونوں مل کر ایک ٹنل بنا دیتی ہے اور وہ سبھی اس میجیکل راستے سے آگے بڑھنے لگتے ہیں پھر فائنلی ان کا سامنا اس تیسرے لہر سے ہوتا ہے لیکن وہ انہیں اچھال کر آسمان کی طرف پینگ دیتی ہے جاگنے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس آئرلینڈ پر پہنچ گئے ہیں اور لیف انہیں بتاتا ہے کہ دروازے کے کلنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور انہیں جلدی سے دلوار کو اوپر لے جانا ہوگا ہیلور ویگ اور ماریا سے آگے جانے کو کہتے ہیں اور بتاتا ہے کہ ہم تمہارے مونگ کو لے کر پیچھے آ رہے ہیں اور ماریا اپنے ایروز سے دیوار پر راستہ بناتی ہے جس سے ویگ اور لیف اوپر چڑنے لگتے ہیں لیکن وہ خود ایروز ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے اور اوڈل ہیلور بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اوپر جانے کی تیاری کرتا ہے اوپر ویگ لائف کو فالو کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں دیواروں پر عجیب سے نشان بنے ہوئے ہیں آگے وہ ٹنل سے ہوتے ہوئے بیٹ فروز کی پاس آتے ہیں جہاں لیف کچھ بٹرفلائز کو ہٹا کر اسے ریویل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہی ایسگار جانے کا سیکرٹ راستہ ہے وہ ویگ سے تلوار کو بیٹ فروز میں ڈالنے کا کہتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے ڈر رہا ہے اور یہ دیکھ کر اسے غصہ آنے لگتا ہے تب ہی وہ اچانک سے بیگ کو آگے کی طرف تکیل دیتا ہے جس سے وہ تلوار سیدھے بٹ فروز میں جا گرتی ہے اور ویگ دیکھتا ہے کہ اس کے پاور سے وہاں ایک بوٹل بننا شروع ہو گیا ہے وہ لیف سے اپنی موم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن لیف اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور تب ہی تلوار سے کچھ گولڈن تھریٹ دکل کر سب جگہ پیل جاتے ہیں پھر ہم لیف کو اس تلوار کو چھوٹے ہوئے دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اصل میں اوڈین کا بیٹا لوکی ہے جو انہیں بہلا کر اپنا قرض تھوڑوانے آیا تھا اور اسے اس کی موم کی کوئی پروان نہیں ویگ کو لوکی پروسہ آتا ہے لیکن لوکی اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب ان کے ڈیڈ اور ڈین کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے تلوار پر ایسا قرض لگایا تھا جس سے میں اسے چھوٹک نہیں سکتا تھا اور اس لیے مجھے تم لوگوں کی مدد لینی پڑی لیکن اب کوئی بھی مجھے ایزگار جانے سے نہیں روک سکتا ربی ویگ کو ڈولتا ہوا ہلور وہاں آتا ہے لیکن جس سے ہی وہ اس گولڈ تریٹ کو چھوٹا ہے اس کا ایک ہاتھ اور پیر گولڈ کا بن جاتا ہے ویگ لوکی سے یہ سب ٹی کرنے کو کہتا ہے مجھتے ہیں کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا لیکن لیو اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تبیہ ویگ کی نظر اس گلہری پر جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے شوری سے ہی وہ ہیمر یوز کرنے میں بہت ماہر تھی اور یہاں تک کہ تلوار کی طاقت کبھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تبیہ اچانک اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس گلہری کو اٹھا کر اس برٹ فروز میں بینک دیتا ہے لوکی کو اس کی بے وکوفی پر بہت ہسی آتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ گلہری اچانک تور میں بدل گئی ہے جسے خود بھی اورڈین نے بیج دیا تھا تو بتاتا ہے کہ اس لئے میں اس تلوار کو فولو کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن یہ مجھے تم تک ضرور پہنچائے گی پھر ہم ان دونوں کو لفظ میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں تور اس کی تلوار دور اچال دیتا ہے اور سیدھا والکینوں میں جا گردی ہے تلوار کے ختم ہوتی ہی اس کا گرز بھی ٹوٹ جاتا ہے اور لوکی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے تبیہ اوڈین کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ تم دونوں کی لڑائی سے تانگ آ چکا ہوں اور اب تمہارا پیسلہ ایس گارڈ میں جا کر ہوگا پھر وہ ان دونوں کو اپنی ساتھ واپس لے جاتا ہے اور ان کے جاتے ہی وہ جگہ دہنے لگتی ہے ادھر ہیلور کے ساتھی ابھی بھی اس ٹوٹ کو اوپر نہیں لے جا پاتے اور تبیہ ان کے پاس ایک گولڈن بول آ گیرتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سوین یہاں تک پہنچا ہے ویک اور اس کے ڈیڈ بھی لوکی کی شیر لے کر وہاں سے بچ نکلتے ہیں ویک اسے اپنے فیملی سے دور رہنے کو کہتا ہے لیکن سوین کو تو بس اس کی تلوار کی پڑی ہوئی تھی تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ جگہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی گی اور وہ ایلیا کی سٹیچو کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں ویک اپنے ڈیڈ کو ہوش میں آنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ ایک بائیکنگ ہو کر ہار نہیں مان سکتے اور سوین دیکھتا ہے کہ اس کی گولڈن بول اچانک سے بدلنا شروع ہو گئی ہے جس کا مطلب اس کا کرس ختم ہو چکا ہے ویک بھی یہ بات نوٹس کرتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ہیلور سوین پر پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے سوین اٹیک کیلئے اپنی آئرن بول نکالتا ہے لیکن پیچھے سے ایلیا اسے نوک آؤٹ کر دیتی ہے جو کرس کے ختم ہونے کی وجہ سے اصلی حالت میں آ چکی ہے ویک اپنے فیملی سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈیر دنیا کے سب سے پاورفل وائکنگ ہیں پہنہ ہم اسے اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہیلور ارناؤنس کرتا ہے کہ ویک ان کی گروپ کا ایک پارٹ بن چکا ہے ویک بھی یہ سن کر بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے تو دوستو مووی پسند آئی ہو تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی